محترم ناظرین ایک موقع پر اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ میں واضح فرماتا ہے کہ ایک جہنمی کو عذاب کس طرح سے دیا جاتا ہے اور کس طرح سے دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نیسا آیت نمہ چھپن میں فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَعْرَا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہماری آیتوں پر ایمان نہ لیا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَعْرَا انقریب ہم ایسے لوگوں کو آگ میں داخل کریں گے جہنم میں داخل کریں گے معاملہ کیا ہوگا قُلَّمَا نَازِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدَلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَحَا لِيَدُوْخُ الْعَذَابِ جب بھی جہنمی کا چمرہ جلے گا جب بھی جہنم کی آگ جہنمی کا چمرہ جلائے گی فوراً ہم نیا چمرہ چڑھا دیں گے تاکہ عذاب چپتارِ عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے حکمت والا ہے محترم ناظرین اس آیت میں دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب بھی چمرہ جلے گا فوراً ہم نیا چمرہ چڑھا دیں گے تاکہ عذاب میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو آج تھوڑا سا چمرہ جل جائے تھوڑی سی آگ چمرے کے اوپر لگ جائے کس قدر آدمی بے چین ہو جاتا ہے کس قدر آدمی پریشان ہو جاتا ہے چمرہ جھلس جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے وہاں جہنم کا معاملہ کیا ہوگا کہ پورا کا پورا چمرہ جل جائے گا نیا چمرہ چلا دیا جائے گا عذاب ہوتا رہے گا عذاب میں تسلسل رہے گا چمرہ کتنا موٹا ہوگا یہ جو آج اللہ رب العالمین نے ہمارا چمرہ بنایا ہے جہنم میں جب ایک جہنمی کو جلائے گا اللہ تبارک و تعالی تو چمرہ اتنا پتلا نہیں ہوگا اتنا بارک نہیں ہوگا چمرہ بہت موٹا کر دیا جائے گا چمرہ بہت موٹا کر دیا جائے گا اور وہ چمرہ جلے گا پھرنا چمرہ چلہ دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مفوظ رکھیں حدیث کیا کر دیا ہے حدیث تنمید شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ غِلَوَ جِلْدِ الْكَافِرِ اِثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ زِرَاعَ جہنم میں ایک کافر کا چمرہ بیالیس ہاتھ موٹا کر دیا جائے گا آج اسکین آج اسکین خراب ہو جائے چمرہ خراب ہو جائے ڈاکٹر صاحب اسکین کا معاملہ کیا ہو گیا ہے چمرہ خراب ہو گیا ہے چمرہ یہاں موٹا لگ رہا ہے یہاں پتلہ لگ رہا ہے آدمی علاج کروانا شروع کر دیتا ہے شہر کے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے شہر کے ڈاکٹر سے علاج ممکن نہیں ہوتا ہے آدمی شہر سے نکل جاتا ہے کوئی دل لی جاتا ہے کوئی ممبے جاتا ہے نہ جانے کہاں کہاں پر جا کر کے آدمی اپنا علاج کرواتا ہے کیوں چمرہ موٹا ہو گیا ہے چمرہ خراب ہو رہا ہے جہنم میں چمرے کا جلنا بیالیس ہاتھ چمرہ موٹا کر دیا جائے گا اور آگ جلائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بیالیس ہاتھ موٹا چمرہ پائدہ کر دے گا یہاں کے لئے سامان پائدہ کی دنیا میں چمری خراب ہو جاتی ہے علاج کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہنم میں اپنے آپ کو داخل ہونے سے بچائیے جہنم میں ہمارا چمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا موٹا نہ کرے اُت جگہ میں جانے سے بچیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عامال کیجئے دانت وَإِنَّا وِرْسَهُ مِثْلُ اُحُدُ جہنمی کا دانت بڑا کر کے اُحُد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا دنیا میں دانت تھوڑا سا باہر نکل آئے خوبصورتی خطن ہو جاتی ہے آدمی یہاں پر بھی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے باتا ہے دانت بڑھےنا اس کے لئے آدمی ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے اور اس کے لئے اوزار کو لگاتا ہے اس کے لئے اسباب کو اپناتا ہے تھوڑا سا دانت نکل جائے آدمی کی خوبصورتی ختم ہو جاتا ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے شادی بیعہ میں یہ چیز رکاوٹ آنے لگتی ہے جہنم میں اُحُد پہاڑ کے برابر ایک جہنمی کا دانت ہوگا تصور کیجئے کیا معاملہ ہوگا تصور کیجئے کیا صورت ہوگی ان کی موٹاپا کتنا ہوگا مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جتنی دوری ہے ایک جہنمی جب جہنم میں بیٹھے گا تو اتنی جگہ وہ لے لے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معفوظ رکھے آج اپنا موٹاپا کم کرنے کے لئے آدمی فجر میں نماز پڑھے نہ پڑھے نماز کا فامد ہو نہ ہو لیکن صبح صبح دو گھنٹہ دورتا ہے ایک گھنٹہ دورتا ہے ڈائٹنگ کرتا ہے ہر کسی طرح سے آدمی جتن کرتا ہے کہ موٹاپا بڑھ گیا کم کیسے کریں محترم ناظرین جہنم میں موٹاپا کیا عالم ہوگا کہ ایک جہنمی جب بیٹھے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ کو لے لے گا یہاں سے بچنے کے لئے کوشش کریں یہاں سے بچنے کے لئے سامان پیدا کریں محترم ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں وہ عمل کریں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہو وہ عمل نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جانے والے عمال کرنے کی تفیق عطا فرما اور جہنم میں لے جانے والے عمال سے بچنے کی تفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں